ایک ہفتے سے کم اپنے بیٹے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور وہ بیٹا ڈیڑھ کلومیٹر دور رہتا ہے تو وہاں جا کر کیا وہ نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد صاحب بیٹے کے پاس جا رہے ہیں تو بیٹے کا گھر کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو شخص وہاں پہنچے وہ اس کے لئے وطن اصلی کہلائے وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا تھا اور ابھی بھی اس کی رہائش باقی ہو یا پھر انسان کسی دوسرے مقام پر گیا اور وہاں پر اس نے شادی کر لی ہو یا پھر کسی مقام پر گیا اور باقاعدہ وہاں سکونت اختیار کر لی ہو تو وہ اس کے لئے یعنی اس طرح کہ اب کئی بھی واپس جانے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے لئے وطن اصلی بن جاتا ہے اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ وہاں اگر انسان پہنچے گا اور چاہے ایک دن کے لئے بھی پہنچے مثلا کہیں سے دور سے سفر کر کے پوری نماز پڑھائے گا اسی طریقے سے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کے ارادہ نہ ہو اس سے کم ہے تب بھی وہ مقیم ہی کہلائے گا مسافر نہیں رہے گا اس پر میں مزید قرام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے مزید بریک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہن نے کوئی سن کیا تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بیٹے کے پاس ملنے جاتے ہیں اور وہ تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر دور رہتا ہے ایک ہفتے سے کم رہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں اس کر رہے تھے کہ اگر بلفاز کسی جگہ کوئی وطن اصلی ہے جس کے تعریف میں نے آپ کو بتائی وہاں تو جب ہم پہنچیں چاہے کتنا ہی دور ہو کتنا ہی قریب ہو کتنے ہی دن کے لئے جائیں وہاں جا کے پوری نماز پڑھیں گے دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کم از کم اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور نائنٹی ٹو کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے آپ مسافر ہو جائیں گے اب جب آپ اس مقام پر جہاں پہ بھی آپ پہنچنا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کم از کم پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے اب مسافر نہیں رہیں گے اور پندرہ دن سے کم ٹھیرنے کی نیت ہے تو پھر انسان مسافر ہوگا مقیم نہیں ہوگا لہذا اب اس کی روشنی میں آپ دیکھئے کہ ایک تو ڈیڑھ کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے نائنٹی ٹو کلومیٹر نہیں ہے دوسرا ایک ہفتے سے بھی کم رہنے کا ارادہ ہے پندرہ دن کا بھی نہیں ہے یہاں پر تو اگر پندرہ دن کا بھی ارادہ ہوتا تو چونکہ نائنٹی ٹو کلومیٹر تقریبا دور جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ شرعی مسافر نہیں ہے لہذا وہاں پر جا کے نماز پوری پڑھیں گے